سپریم کورٹ میں چیف جسٹس، قاضی فائزیسا اور ایڈوکیٹ حامد خان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا حامد خان بولے ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متاثب ہو آرڈر میں دلائل نہ دینے کی وجہ ضرور لکھیں چیف جسٹس نے کہا ہمیں مت بتائیں آرڈر میں کیا لکھنا ہے عدالت میں سیاست نہ لائیں تقریر کرنی ہے تو باہر کریں عدالت میں سیاست کو مت لائیں آتے ہوئے سیاست باہر چھوڑ کر آئیں تقریر کرنی ہے تو باہر کریں چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے مقالمہ بلے کے نشان پر فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست مسترد کر دی وکیل حامد خان نے تین رکنی بینچ کے روبرو دلائل سے انکار کیا اس تدہ کی کیس میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے چیف جسٹس نے پوچھا یہ پوائنٹ پہلے کیوں نہیں اٹھایا بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے سپریم کورٹ اب یہ کیس نہ سنے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے میں نے ترامین ابھی تک نہیں دیکھی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم حامد خان بولے ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متاثب ہو چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وکلانے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دیے تیرہ جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی نظر سانی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں وکیل نے کہا آرڈر میں ہمارا موقع بھی لکھیں کہ کیوں دلائل نہیں دیے چیف جسٹس نے کہا ہمیں مد بتائیں آرڈر میں کیا لکھانا ہے